آج کل کے دور میں سمارٹ فون سبھی لوگ یوز کر رہے ہیں اور اکثر ہمارے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ ممبائل کے اندر پانی چلا گیا ہے کسی غلطی کی وجہ سے یا پھر ہمارا جو ممبائل ہے وہ پانی میں گر چکا ہے اور اس کے بعد وہ آن نہیں ہو پا رہا ہے اس کو آن کس طرح کریں آج کی اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ آسان سٹیپ جس کو آپ فالو کر کے اپنے ممبائل کو تبارہ سے آن کر سکیں گے جو سٹیپ میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اس کو فالو کریں گے آپ کو کسی شاہ پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ گھر بیٹھے اپنے ممبائل کو تبارہ سے پہلے جلسہ پناہ سکتے ہیں تو چلیئے اس ویڈیو کو کرتے ہیں شروع میرا نام ہے عباس ملیک آپ دیکھ رہے ہیں نالوجیکشن یوٹیوب چینل میری آپ صرف کیلچ چیک کے ویڈیو اچھی لگتی ہے کہاں جیس کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اس چینل کو سسکرائب کل لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے دوستو اگر آپ کا ممبائل پانی میں گر جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ممبائل کو فوراں آن نہیں کرنا اکثر لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ ممبائل کو فوراں آن کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ممبائل پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ممبائل ایک الیکٹرونک ڈیوائز ہے جب اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو جیسے ہم اس کو آن کریں گے تو وہ شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ممبائل ڈیٹ ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے ممبائل کو فوراں آن نہیں کرنا یہ سٹیپ نمبر ون آپ نے فالو کرنا ہے سٹیپ نمبر ٹو فالو یہ کرنا ہے کہ ممبائل کے اندر جو بینٹری ہے آپ نے اس کو نکال دینا ہے اور سیم کارڈ کو بھی نکال دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا میموری کارڈ ہے اس کو بھی نکال دینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی جو بینٹری وہ خراب نہیں ہوگی اور میموری کارڈ اور جو سیم کارڈ ہے وہ بھی آپ کا خراب نہیں ہوگا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ میموری کارڈ اور بینٹری کو نکالتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی بینٹری جو ہے ہے وہ مکمل طور پر خراب ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ سٹیپ فالو کرنا ہے موبائل کی بینٹری اور سیم کارڈ کو نکال دینا ہے اگر آپ کے موبائل کی بینٹری نہیں نکلتی ہے تو سیمپل آپ اپنے موبائل کو مکمل طور پر بند کر دیں گے سٹیپ نمبر تھری آپ نے فالو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کو بارہ گھنٹے کے لیے دھومیں رکھ دینا ہے صبح آٹھ بجے دھومیں رکھیں گے اور شام کو پانچ بجے آپ نے اس کو اٹھانا ہے ایسی جگہوں پر رکھنا ہے جہاں پر سورج کی روشنی بہت زیادہ آ رہی ہو کیکہ بارہ گھنٹے کا اپنے دھوم میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سٹیپ نمبر فالو کرنا ہے جو بڑا ہی پونٹنٹ ہے بارہ گھنٹے دھوم میں رکھنے کے بعد آپ نے رات کو کیا کرنا ہے کچھے چاول لینے کچھے چاول ٹھیک ہے اس کے اندر اپنے موبائل کو رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو موبائل ہے اس میں کوئی بھی پانی کا کوئی گھر رہا ہوگا ایک جو کترے ہوں گے پانی کے آپ کا جو چاول ہوگا وہ اس کو کھینچ لے گا اس پانی کو جسپ کر لے گا اپنے اندر تو اس لیے سٹیپ نمبر فور بڑا ہی پونٹنٹ ہے کہ آپ کا موبائل میں پانی چلا گیا ہے تو آپ اپنے موبائل کو کچھے چاول کے اندر رکھ دیں گے ٹھیک ہے مکمل طور پر دھاپ کے کچھے چاولوں کے اندر رکھ دیں گے اس کے بعد جب آپ کو اپنے موبائل کو آن کریں گے تو ہنڈر پرسینٹ ہے یہ کی نہیں کہ آپ کا جو موبائل ہے وہ دوبارہ سے آن ہو جائے گا تو اس لیے آپ نے یہ جو چار سٹیپ ہے ان کو فالو کرنا ہے فالو کرنے کے بعد آپ ٹرائی کیجئے گا کبھی بھی انشاءاللہ آپ کا جو موبائل ہے وہ آن ہو جائے گا اور جو سٹیپ نمبر ون تھا کہ آپ نے موبائل کو فوراں سے آن ہی کرنا یہ خاص کر آپ نے ضرور فالو کرنا ہے کیونکہ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے موبائل پانی میں گرتا ہے اس کو فوراں سے آن کرتے ہیں اور آن کرنے کے بعد وہ گلتی کر بیٹھتے ہیں کہ ان کا موبائل جو ہوتا وہ کم مزور پر ڈیٹ ہو جاتا ہے تو یہ گلتی آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر انٹرسٹنگ انفارنیشنیٹی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے ہیں and thank you so much for watching this video alafiz